تو فائنلی دوستو آج ٹین ڈیس ہو چکے ہیں جب ہم نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گلاب کی کٹنگ ہم نے لگائی ہے تو اس کو آج ہم دیکھیں گے چلکے کہ وہ کتنا گرو کر گئی ہیں اور اس میں آج ہم کیڑے کی دوا کا سپری بھی کرے گے جس سے کہ اس کی جو پتیاں نکلیں گی وہ خراب نہیں نکلیں گی بلکل مست گم گلاب تو چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ جو گلاب کی کٹنگ میں لگائی تھی اس میں جو روڈز ہیں وہ کتنی آ چکی ہیں اور کتنی پتیاں آ چکے ہیں چلو چلتے ہیں ہم آ چکے ہیں یہاں پر ہم نے کلم لگائی تھی آج دس دن بعد اس کو ہم دیکھیں گے تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کچھ یہ ہمارے دس دن کے پلانس تھے اور یہ ہے ہمارا وہ پلانس جو دس دن بعد اس میں اتنی پتیاں آ چکی ہیں اور اس میں جو ہے یہ پتیاں ابھی تو اس کی ساری سہی ہیں کیونکہ یہ نئی نکل کر آئے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے وہ خراب ہونے لگتی اس کے لیے اس پر ہم اسکرے کریں گے کوئی بینٹی فنگا سوس کو آپ لے سکتے ہیں یا کیڑے والی دبائی لے سکتے ہیں ایسی دبائی لو جو دونوں کام کریں جس میں کیڑے بھی نہ لگیں اور اس کی پتیوں میں چمک بھی آتی رہے ہمارے پاس جو دبائی آپ کو لکھا سکتے ہیں یہی ابھی اس میں ڈالیں گے تو یہ وہ دبائی جو ابھی اس میں ڈالیں گے مہا کال اس دبائی میں سب کچھ ہے یہ دبائی جو ہے 75 لپی سے آپ کو 65 لپی سے مل جائے گی ہمارے پاس اور اس دبائی میں کیا ہے یہ پتیوں کو چمک بھی رکھتی ہے اور کیڑے بھی نہیں لگتی اس کا دونوں کام یہ دبائی کرتی تو آپ کو دو پرکار کی دبائی ڈالنے کی رات نہیں پڑے گی ایک ہی دبائی آپ کے سارے کام کر دے گی تو اس دل آپ کا یہ دس دن بعد کا جو پلانٹس ہے اس کے بعد ایک ویڈیو اور بنائیں گے جو کمس کا دس دن بعد اور دس دن بعد ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم کو دکھائیں گے یہ فلاورنگ کیسے کرتا ہے اتنے چھوٹے سی پلانٹس میں ہم آپ کو فلاورنگ کرا کر دکھائیں گے اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چیل سبسکرائب کریں اور بھی نئے اپ ڈیٹس کے لیے ہم سے جڑنے کے لیے ہمارا ویڈیو نمبر آپ کی سکرین پر صور ہو رہا ہوگا اس پر آپ ویڈیو میسیج کریں جس میں ہم آپ کو نئے نیرتانس کی جانکاری آپ کے ویڈیو پر بھی دیتے رہیں گے جائے ہن و دیمات رہنگ